شیخ الواصلین، صدیق الصادقین، امام المرشدین، جان عاشقین، حضور سلطان الاولیاء، مغدوم الاسفیاء، قدب دورا، غوث زمان، حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ، قدس اللہ صرح العزیز، المعروف دادا میاں، خواجہ حسن سرکار، قادری، چشتی، نقص بندی، سوہر بردی، عبالعولائی، جہانگیری سلسلے کے بہت ہی مشہور بزرگ ہیں آپ کی ولایت اور شہرت کے چرچے پوری دنیا میں چار جانب ہیں سرزمین بہنسوڑی شریف، تحصیل ملک، جلارامپور، اتر پردیس کو آپ ہی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے اپنے دست مبارک سے سلسلے کے چمن کی آبیاری کی، روحانیت اور عرفانیت کا ایسا گلستہ سجایا کہ جس کی خوزبو ساری دنیا میں فیل رہی ہے علم اور عدب کا ایسا سرچشمہ ہے جو نہ کی صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں فیل رہا ہے حضور سلطان الاولیاء کی کئی کرامتیں مشہور ہیں جو نگار ازنا اور چراغ ابل اولا نامی کتابوں میں درز ہیں حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار اس دور کے بڑے ہی شان و شوقت والے ولی اللہ ہیں آپ کی رسائی دونوں عالم کے مالک و مختار پیغمبر اسلام جناب احمد مصطبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مرید اور عقیدت مندوں کی سفارش لے کر حاضر ہونے والے اولیاء اللہ اکرام کی ان مبارک صفوں میں شامل ہیں جہاں ہزار و ہزار اولیاء اللہ حضور کی امت کی سفارش کی فائل لیے موجود ہیں حضرت خواجہ صوفی مولانا گلام آسی پیا حسنی حضور سلطان الاولیاء کی سابان حیات چراغ عب العلا میں ایک بشارت بیان کیے ہیں یہ بشارت خواجہ نقیب اللہ شاہ حسنی نے آسی پیا سے تحریر کروائی جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک گجارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اہل طریقت سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ویل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بیڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے حضرت خواجہ صوفی نقیب اللہ شاہ حسنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حسن تفاق سے رحمت پربردگار جوش میں آئی اور بشارت میں یہ نورانی منظر دکھایا گیا کہ ایک بڑے میدان میں ایک شاہی تخت بچھا ہوا ہے جو مسند زرین سے سجا ہوا ہے اور اس تخت پر حبیب کردار دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شاہی کرروفر کے ساتھ تشریف فرما ہے اور اپنی خستہ حل امت کی فریادیں سمات فرما رہے ہیں اور امت کے اولیاء اللہ تخت کے نیچے سامنے میدان میں عدب سے سر جھکائے گناہگار امتیوں کی شفارس کی فائل لیے بیٹھے ہیں اس موقع پر حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ حسنی رحمت اللہ علیہ کو بشارت میں آباد سنائی دی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج حامی امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عام لگا ہوا ہے نقیب اللہ تم اپنی فریاد لے کر دربار میں کیوں نہیں جاتے جلدی کرو جاتے ہی سارے کام بن جائیں گے یہ آباد سن کر حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ رونے لگے اور کہنے لگے اتنے بڑے دربار میں میں کسے لے کر جاؤں میرے پاس تو کوئی بولنے بالا بھی نہیں ہے پھر آباد آئی نقیب اللہ جاؤ وہ سب کی سنتے ہیں حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ حسنی دربار عالی میں حاضر ہوئے اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے لئے جھکے پھر بس حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نقیب اللہ ادھر جھکو جب صوفی نقیب اللہ شاہ نے اس جانب دیکھا تو وہاں حجور صلی اللہ علیہ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن سرکار موجود نظر آئے دیدار کرتے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی نین سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ کو تلاشنا سرو کر دیا ان دنوں نقیب اللہ شاہ بریلی میں رہا کرتے تھے آپ محلہ بالجاتی کی مسجد سے پانی کی بالٹی بھر کر باہر آئے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ سرکار سامنے سے آتے نظر آئے دیکھتے ہی شاہ خواجہ نقیب اللہ سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے اور خوب روئے حضور صلی اللہ علیہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے چلو مسجد میں بزو کر لو اور مرید ہو جاؤ دوستو یہ واقعہ خواجہ حسن سرکار کی حیات کا ہے مطلب آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں حیات تھے تب سے ہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اکثر کرتے رہتے تھے اور اپنے مریدوں کی شفارس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے دوستو یہ واقعہ چراغ عبلاللہ کتاب سے لیا گیا ہے روز محشر خدا پونچے کیوں ہے مگن کس کا دنیا میں تھا تجھ پہ سایا فگن ارز کر دوں گا میرا ہے خواجہ حسن یا خدا یہ عقیدت سلامت رہے کتنا دلکش ہے خواجہ حسن کا چمن اس میں مننے میاں ہے مہکتے سمن کہہ رہے ہیں خدا سے یہ خواجہ حسن یہ عزیزی امانت سلامت رہے رہتی دنیا تک رہے اس باق کی یا رب بہار فولتا فلتا رہے یوں ہی غلستان حسن رہتی دنیا تک رہے اس باق کی یا رب بہار فولتا فلتا رہے یوں ہی غلستان حسن سبر استقلال سے ہم سب کو تو مجبوط رکھ یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان حسن کیسے کیسے مارفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں آ کے تو دیکھے کوئی رنگ غلستان حسن پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اہل طریقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ